اسلام علیکم کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم کماد کی خاد کے مطلق بات کریں گے کہ کماد کی فصل کو ہم نے کب اور کون سی خاد ڈالنی ہے اور کتنی مقدار میں خاد ڈالنی ہے تو کس خاد کا اگر استعمال ہم وقت پر نہ کریں تو ہمارا جو فصل ہے کماد کی اس کا نقصان ہو سکتا ہے سب سے اچھی پیداوار کا حصول ہم تب ہی ممکن بنا سکتے ہیں جب آپ اپنی فصل کی ضروریات کو خوب جانتے ہوں اور انہیں پورا بھی کر رہے ہوں اور پورا کربی مناسب وقت پر رہے ہوں تب ہی آپ بہتر پیداوار حصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم کماد کی خاد کی بات کریں گے گنے کے ابتدائی جو عمر ہے شگوفے بنانے کی اس ابتدائی عمر میں نیٹروجن جو ہے ہمارے ہاں جس سے ہم یوریا کہتے ہیں یوریا کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے یا پھر بہت ہی مناسب مقدار میں استعمال کریں یہ عمر نئے کماد اور مڈے کماد کے لیے تقریبا پہلے 35 سے 50 دن تک ہوتی ہے تقریبا ہمارا جو کماد ہے وہ 50 سے 70 دن کی عمر میں اپنا پودا جو ہے جسے ہم گنہ کہتے ہیں اس کو بنانے کا عمل شروع کر دیتا ہے اور جب ہمارا جو کماد ہے جا گنہ ہے وہ پودا بنانے کا عمل شروع کرے گنہ بنانے کا عمل شروع کرے تو اس وقت اس سے نیٹروجن اور پوٹاش دونوں کے ضرورت ہوتی ہے تو جو ہم بے وقت نیٹروجن استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے جو ہمارا فصل ہے گنہ ہے اس کو ٹیلرنگ زیادہ نہیں بنانے دیتی تو زیادہ نیٹروجن کا استعمال ٹیلرنگ ابتدائی دنوں میں ٹیلرنگ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کے شروع کماد کے بہت کم ہوں گے جہاں ہم یوریا کاندہ دھوند استعمال کریں گے تو کوشش کریں جب بھی آپ نے کوئی خاد استعمال کرنی ہو تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں کہ آپ نے کون سی خاد استعمال کرنی ہو اور کب استعمال کرنی ہے تو امید کرتے ہیں کسان بھائی جو ہمارے کماد کے کاشتکار ہیں وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور نیٹروجن کا استعمال سوچ سمجھ کر اور وقت پر کریں گے تو خوش رہیں اور خوشیاں بانتیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا